ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران مسین ناظرین آج 11 اگست ہے دن ہے بدھ کا اور سال 2021 ناظرین آج کے اس ویلوک میں دو بڑی اہم خبریں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے پہلی خبر میں ناظرین ہم بات کریں گے آج تقریباً تین ماہ کے وقتے کے بعد وفاقی دار الہکومت اسلامباد میں پی ٹی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا گیا ناظرین آج کے اس اجلاس کے بعد پی ٹی ایم کی قیادت کی جانب سے پریڈیم کے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی جو میڈیا بریفنگ دی گئی اس کا ناظرین خلاصہ یہ ہے کہ 20 ستمبر 2020 کو جس مقصد کے لیے وزیریاد عمران خان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کا یہ الائنس بنایا گیا تھا یہ اتحاد بنایا گیا تھا آج پاکستان ڈیم اپریٹر ایک اومنٹ کا وہ مقصد مکمل طور پر فوت ہو گیا جس مقصد کے لیے عمران خان کی حکومت کے خلاف اس الائنس کو تشکیل دیا گیا تھا جس الائنس کا قیام عمل میں لائے گیا تھا آج پی ڈیم کی سیاسی قیادت اپنے اس بنیادی مقصد سے پیچھے ہٹ گئی اپنے اس بنیادی مقصد سے منعرف ہو گئی اور آج کے اجلاس کی ناظرین دوسری ڈیویکٹمنٹ یہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے پی ڈیم کے پلیٹ فارم سے جس طریقے سے وزیریاد عمران خان کی حکومت کو نہ ہیل ہونے کے نالائک ہونے کے تانے دیئے گئے آج پی ڈیم کے اسی قیادت کی جانب سے وزیریاد عمران خان کی حکومت سے ایک بات کا تقاضہ کیا گیا ہے ایک بات کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ مطالبہ پی ڈیم کا وزیریاد عمران خان کی حکومت سے کیا ہے اور آج کس طرح سے پی ڈیم کی سیاسی قیادت اپنے بنیادی مقاصد سے پیچھے ہٹ گئی ہے یہ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے دوسری خبر میں ناظرین ہم بات کریں گے آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری کی جانب سے سوشل میڈیا کا ایسا ڈیٹا جو ہے وہ پبلک کیا گیا ہے جس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ پچھلے دو سال میں مسلم نواز کی جانب سے جمعیت علماء اسلام تھے کی جانب سے پی ٹی ایم کی جانب سے اور وامی نیشنل پارٹی کی جانب سے سوشل میڈیا پر کتنے ٹرینڈ جو ہے وہ ریاست مقالف چلائے گئے اور یہ جو ٹرینڈ ریاست مقالف چلائے گئے اس کی پشت پر کس طرح سے بہارت اور اسرائیل موجود تھا اس حوالے سے سارا ڈیٹا جو ہے وہ بھواد چودری صاحب نے آج پبلک کر دیا ہے تو اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے پہلی خبر سے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج جو پی ڈی ایم کا ناظرین سربراہ اجلاس ہوا جیسا کہ میں نے اپنے ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ تقریباً تین ماہ کے وقفے سے ہوا اور پچھلے تین ماہ میں ہمیں مکمل طور پہ پی ڈی ایم خاموش نظر آئی پی ڈی ایم کی جو سیاسی قیادت تھی چاہے آپ مولان افضر امان لے لیں چاہے آپ مریم نواز لے لیں اس طرح سے پی ڈی ایم کو متحرک کرنے کے حوالے سے کسی قسم کے لہے عمل کا اعلان نہیں کیا گیا جن دو جلسوں کا اعلان کیا گیا تھا ایک کراچی کا جلسہ ایک اسلامباد کا جلسہ وہ جلسے بھی پی ڈی ایم کی جانب سے جو آخری سربراہی اجلاس ہوا تھا اعلان کرنے کے بعد بعد عزام منسوخ کر دیئے گئے آز ناظرین اس جلس میں مریم نواز ویڈیو لنگ کے ذریعے شریک ہوئی پہلے بتایا جارہا تھا کہ وہ شریک نہیں ہوں گی لیکن وہ بھی شریک ہو گئی اور نواز شریف بھی شریک ہوئے اور آج کے اس جلس کی ناظرین اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو ایک سٹسفیکشن تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار ہے اگر نواز شریف اور مریم نواز آج کے اتحاد میں نہ آتے اور محض شباز شریف کی شرکت ہوتی تو آج کا اجلاس بھی محض نشستن برخواستن کہا جا سکتا تھا لیکن نواز شریف اور مریم نواز کی شرکت کے باوجود بھی آج کا جو علامیہ جاری کیا گیا اس میں ہمیں کوئی ایسا کوئی دم خم جو ہے وہ نظر نہیں آیا کہ جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم کا یہ اتحاد بنایا گیا تھا بیس ستمبر دوہزار بیس کو جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم وزیر ادمران خان کی حکومت کے اقلاف ایک ایسی تحریک چلائیں گے کہ اس تحریک کے نتیجے میں وزیر ادمران خان کی حکومت جو ہے وہ گھری چلی جائے گی وزیر ادمران خان جو ہے وزارت عثمان سے اسطیفہ دے دیں گے اور اس طرح سے اس تحریک کے نتیجے میں ملک میں نئے انتخابات کا راستہ ہموار ہو جائے گا لیکن آج کا ناظرین جو اجلاس ہوا اجلاس کے بعد جو پی ڈی ایم کی سیاستی قیادت کی جانب سے خاص طور پر مولانا فضر امان اور شہباز صریف کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس کا جو لبو لباب ہے وہ یہی ہے کہ یہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا جو خواب دیکھا گیا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس خواب کو پی ڈی ایم نے اپنے ذہنوں سے نکال دیا ہے اور یہ مان لیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے کہ وزیرہ دمران خان کی جو حکومت ہے اپنے پان سال پورے کرے گی اور اس طرح کی پریس پریفنگ تھی جس سے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم اس بات کا اعتراف بھی کر رہی ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وزیرہ دمران خان اپنی پان سال کی حکومت پوری کرے آج ناظرین جب اجلاس کے بعد بقاعدہ پریس کانفرنس کا آغاز ہوا تو مولانا فضل عمان کی جانب سے پہلے ملک کی داخلی اور سیکیورٹی صورتحال کا ذکر کیا گیا اور بعد ازاں افغانستان کے حوالے سے افغانستان کے سیاسی حل کے حوالے سے جو وزیرہ دمران خان کا موقف تھا اسی پیچ کی اوپر مولانا فضل عمان نظر آئے اور مولانا فضل عمان کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اسے مذاکرات کی ٹیبل پہ حل کیا جائے اس کے علاوہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی دوسرا حل نہیں اس کے بعد انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے اسی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے عمران خان کی حکومت کو ناہل ہونے کا نلائک ہونے کا تانہ دیا گیا لیکن آج مطالبہ یہ کیا گیا کہ ہم جب پی ڈی ایم بنائی گی تھی کہا گیا تھا ہم قانون سازی میں ہم پارلیمنٹ میں حکومت کا کسی قسم کا ساتھ نہیں دیں گے اور آج مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے افغانستان میں جو خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا ہے اس پر تمام جو پارلیمنٹ ہے جتنے بھی ارکان اسمبلی ہیں انہیں اعتماد میں لے جائے اور اس حوالے سے بقائدہ اجلاس جو ہے بلا کر ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے ہوئے بریفنگ دی جائے اگلی انہوں نے مہنگائی کی بات کی پھر انہوں نے ذکر کیا کہ آج کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں کچھ تجاویز جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں ان تجاویز کے لیے اکیس اگس کو پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس بلائے گیا ہے اور جو تجاویز آج پیش ہوئی ہیں اس پر حتمی فیصلہ جو ہے اکیس اگس کے سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا اور پھر اٹھائیس اگس کو پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس جو ہے وہ کراچی میں بلالیا گیا ہے یہ بتایا گیا اور کراچی کے اجلاس میں سٹیرنگ کمیٹی کے جو صفحہ شاد ہوں گی انہیں منظور کیا جائے گا اور انہتیس اگس کو کراچی میں مولانا فضرمان نے دعویٰ کیا کہ بڑا آلشان بڑا فقید جو ہے وہ جلسہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کراچی میں منقض جو ہے وہ کیا جائے گا آگے انہوں نے اداروں کی بات کی یعنی فوج کی بات کر رہے تھے کہ جو ادارے ہیں جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپنی حدود میں رہیں ہماری حدود میں آنے کی کوشش نہ کریں ہم ان کی حدود میں جانے کی کوشش نہیں کریں گے پھر انہوں نے خوش قبری سنائی کہ افتاب احمد شیرپاہ کو آج پی ڈی ایم کا سینئر نائب صدر جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے ناظرین جو اصل خبر ہے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن ساری جو آج کی بریفنگ ہے وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں بھی بہت سارا سبسٹانس موجود ہے اس کے بعد سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ سوال پوچھا گیا کہ نواز شریف جن کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا گیا ہے وہ کب پاکستان واپس آ رہے ہیں تو مولانا فضل امان نے تو بڑا ہومیوں پیتر قسم کا اس سوال کی اوپر جواب دیا لیکن شباش شیف نے کہا کہ جب تک ان کا علاج جو ہے لندن میں انگلینڈ میں پورا نہیں ہوگا وہ اپنے علاج سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے نواز شیف تب تک وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے اور پھر اگلا سوال وزیریاد عمران خان کی پان سال کی مدد پورا کرنے کے حوالے سے کیا گیا تو مولانا فضل امان نے کہا ہوئے ہیں لیکن اس پر نواز شیف کا یہ کہنا تھا جب ان سے ان کے بیانیے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو نواز شیف اپنا سوری نواز شیف کا نام نے لیا جب شیف شیف سے سوال پوچھا گیا ان کے بیانیے کے حوالے سے تو شیف شیف نے کہا کہ اپنے بیانیے کے حوالے سے دو انٹریویوز میں پہلے بھی بزاحت کر چکا ہوں نون لیک اور پی ڈی ایم کا جو مقصد ہے وہ صاف وہ واضح ہے وہ صاف ہے اور وہ بالکل سامنے ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو الیکشن ہو آئندہ کا جنرل الیکشن وہ صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے یعنی جو پی ڈی ایم کا تقاضہ تھا کہ جو ایک بنیادی مقصد تھا کہ اس پلیٹ فارم سے ایک ایسی تحریک چلائی جائے گی ہم دھرنا دیں گے ہم اسطیفہ دے دیں گے اور ان دھرنے اور اسطیفوں کی بلے سے عمران خان کی حکومت گھر چلی جائے گی تو آج صرف بات کی گئی کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آئندہ کا الیکشن صاف شفاف چاہتے ہیں صاف شفاف الیکشن کا تقاضہ کیا جا رہا ہے اور وہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انتخابی اصلاحات ہوں حکومت جو ہے بار بار اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر دعوت دے رہی ہے لیکن اپوزیشن کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ای وی ایم مشین بنائے گئی ہے جو انتخابی اصلاحات حکومت کی جانب سے مطارف کرائے گئی ہیں وہ دراصل دوہزار تئیس کے الیکشن میں دھاندلی کا ایک نیا ڈراما ہے دھاندلی کا ایک نیا منصوبہ ہے اگر اپوزیشن کی ناظرین اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ عمران خان کی حکومت دوہزار تئیس کے الیکشن میں دھاندلی کرانا چاہتی ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے ساتھ بیٹھیں حکومت کا اگر کوئی دھاندلی کا منصوبہ ہے تو اپنی تجاویز پیش کریں حکومت کو بتائیں کہ آپ کے جو انتخابی اصلاحات ہیں اس سے صاف شفاف الیکشن کا راستہ ہموار نہیں ہوگا بلکہ دھاندلی کے جو اندیشیں ہیں جو خطشات ہیں مزید بڑھ جائیں گے لیکن اگر اپوزیشن اسی طرح سے دھاندلی دھاندلی کا رونا روتی رہے گی اور نمبلہ شوہ پاکستان کے انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس لیول کی ہوتی ہے کیا اس لیول کی دھاندلی سے کوئی کسی ایک سیاستی جماعت کو حکومت دی جا سکتی ہے کسی ایک سیاستی جماعت کو اقتدار دیا جا سکتا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا اس حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان کی ایک رپورٹ موجود ہے جس میں دوہزار تیس کے الیکشن کو وزیر عدمران خان کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا اور اس رپورٹ کو بڑے واضح انداز میں کٹیگوریکل انداز میں سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کے عمل میں بے ثابتگیاں ہوتی ہیں جو میکنزم ہوتا ہے جو پروسس ہوتا ہے اسے فالو نہیں کیا جاتا تو اس کو درست کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دونوں فریقین چاہے حکومت والے ہیں چاہے اپوزیشن والے ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اپوزیشن افغانستان کے مسئلے کے لیے تھی ہے کہ افغانستان کی قیادت کو آپ ٹیبل پہ بٹھا کے افغان مسئلے کو حل کرائیں لیکن اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں عمران خان کی جانب سے فواد چودری کی جانب سے باوروان کی جانب سے کئی مرتبہ یہ پیش کچ کی جا چکی ہے کہ انتخابی اصلاحات کی معاملے پر ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں لیکن مصبت جواب جو ہے وہ اپوزیشن کے جانب سے تاحال نہیں دیا گیا اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو فواد چودری کی جانب سے ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے دو سال میں کتنے ٹرینڈ جو ہے وہ ریاستان مخالف مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے چلائے گئے سب سے حوالے سے ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے جو اپنا ٹرینڈ چلائے گئے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سو پچاس انٹی سٹیٹ ٹرینڈ جو ہے وہ چلائے گئے پی ٹی ایم کی جانب سے اور تین اشاریہ سات میلین ٹوئش جو ہے اس ٹرینڈ میں پاکستان مخالف جو ہے وہ کی گئیں اور اس کا جو دورانیا مکمل طور پر بنتا ہے وہ ایک ہزار گھنٹوں کا بنتا ہے اور اس جو ٹرینڈ چلائے گئے پی ٹی ایم کی جانب سے جو پاکستان مخالف تھے ریاست مخالف تھے اس میں جو ساز باز تھی اس میں بلوچستان جو الہدگی پسند گروپ ہیں وہ بھی شامل تھے انڈیا کی جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ بھی اس سارے جو ریاست مخالف ٹرینڈ چلائے گئے اس سارے ٹرینڈ کا حصہ تھے ان ہیشٹیکس کے جو چلائے گئے پاکستان کے خلاف وہ مختصر سے میں آپ ناظرین کو سنا دیتا ہوں اس میں ایک تھا پی ٹی ایم ایکسپو سٹیٹ ٹیرائززم اسی طرح سے سارے ایسے ٹرینڈ جو ہے چلائے گئے ہیں اور ایک ٹرینڈ پر کتنے ٹیوٹ ہوئے ان کی ساری تعداد جو ہے وہ بتائی گئی ہے اسی طرح سے ناظرین مسلم ایک نواز کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں کہ مسلم ایک نواز کی جانب سے بھی ایک ٹرینڈ چلایا گیا تھا مجھے دوبارہ سے ناظرین دیکھ لینے تھے کیونکہ رات بھی ہو چکی ہے مسلم ایک نواز اور اسرائیل اور بھارت کی جانب سے بھی ٹرینڈ چلانے کی بات کی گئی نونلی کی جانب سے ٹرینڈ یہ چلایا گیا کہ جب نونلی کی جانب سے نام لیا گیا جنرل ارفان ملک کا اور یہ الزام لگایا گیا کہ جنرل صاحب کی جانب سے مریم نواز کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے اس معاملے کو لے کے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلایا گیا اب عوام سمیش نہیں ہوگی اور یہ ٹرینڈ کی ڈیٹ بتائی گئی ہے مارچ دوہزار اکیس کی ٹوٹل جو ٹویٹس ہوئی ہیں وہ بائیس ہزار بتائی گئی ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ انٹی سٹیٹ ٹرینڈ بائی آدھر مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز اس میں عوامی نیشنل پارٹی کا نام لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی بلوشستان کے سپوکس پرسن اصد خان اچکزہی جنہیں اغواہ کیا گیا اور اغواہ کے پانچ ماہ کے بعد ان کی جو ڈیٹ باڈی ہے وہ ملی اس پر بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ریاستان مخالف ٹرینڈ چلایا گیا ٹرینڈ یہ تھا ریجیکٹ کلنگ ڈم پالیسی اور یہ ٹرینڈ چلایا گیا تھا 28 فروری 2021 کو اور اس پر 16000 کے قریب ٹوئٹ ہوئی تھی مولانا فضلرمان کی جانب سے جو ٹرینڈ چلایا گیا اس ٹرینڈ کا نام ہے اس ٹرینڈ کا جو نام بتایا گیا مولانا فضلرمان کی جانب سے مولانا فضلرمان کی جماعت کا تو بیسے نام نہیں لیا گیا میں نے بیسے نام لے لیا اس پر معذرت چاہتا ہوں یا شاید مومن نہیں رہا تو اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جمعیت علمہ السلام پی ٹی ایم مسلمک نواز آرگنائز ٹو پروپوگیٹ فیک نیوز آف سپیشل اسسسٹنٹ آف پرائیم میریسٹر ویزر ٹو دا اسرائیل یعنی جو ظلفی بقاری کی حوالے سے خبر آئی تھی کہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ جمعیت علمہ السلام پی ٹی ایم اور مولانا فضلرمان کی جانب سے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ٹرینڈ چلایا گیا اور یہ اٹھائیس جون دوہزار اکیس کو چلایا گیا اور اس میں دس ہزار سے زیادہ جو ہے وہ ٹوئٹس ہوئی تھی اور اس میں کنٹریبوشن جو کی گئی وہ پاکستان یو اے ای اور جارڈن سے یعنی شام سے کی گئی اسی طرح سے جو پی ٹی ایم کے ٹرینڈ چلایا گیا تھے اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ ٹرینڈ بھی انڈیا افغانستان سے چلایا گیا اور جو پچھلے دنوں سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ چلایا گیا تھا اس حوالے سے بھی اس پبلک کیے گئے ڈیٹا میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی انڈیا اور افغانستان سے چلایا گیا تھا افغانستان کی خفیہ ایجنسی اس ٹرینڈ کو چلانے میں ملووث تھی افغانستان کے جو ڈیفنس منسٹر تھے افغانستان کے جو ڈیفنس ایڈوائزر تھے اور اسی طرح سے ایک اور بڑی ذمہ دار نشیس پر بیٹھے ہوئے افغانستان کے پبلک ہولڈر کے جانب سے اس ٹرینڈ کو چلایا گیا جس کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا بتائے جاتے ہیں یہ ناظرین بڑا ایک خوفناک قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ آج وواد چودری صاحب نے شیئر کیا ہے دیکھتے ہیں کہ اس پر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن کے نام آئے ہیں ان کی جانب سے کس قسم کے رد عمل کا اظہار کیا جاتا ہے